خوشیاں پیسو سے نہیں نصیب سے ملتی ہیں نہ صورت نظر آتی ہے نہ صیرت نظر آتی ہے ہر ہاتھ ملانے والے کو صرف ضرورت نظر آتی ہے آج کل لوگ آگ مچ سے نہیں اپنی زبان سے لگاتے ہیں جس گاؤ سے لہو نہ نکلے سمجھ لینا وہ کسی اپنے نے دیا ہے جب یقین ٹوٹتا ہے تو سب سے پہلے زبان چھپ ہوتی ہے جب انسان اندر سے ٹوٹتا ہے تو باہر خاموشی ہو جاتی ہے بہت تکلیف دیتے ہیں وہ درد جو بینہ قصور ملے ہوں جب لوگ آپ کے میار کو نہیں پہنچ پاتے تو پھر وہ آپ کے کردار پر انگلیاں اٹھانے لگ جاتے ہیں دوسروں کو گرانے کے چکر میں لوگ آخرکار خود ہی گر جاتے ہیں لیکن سبق پھر بھی حاصل نہیں کرتے ہر چیز مہنگی ہو گئی ہے لیکن ماچس آج بھی پانچ ربے کی ہے یاد رکھئے آگ لگانے والوں کی قیمت کبھی نہیں بڑھتی زندگی میں ایک بات ہمیشہ یاد رکھئے مکھن لگانے والوں کے ہاتھ میں ہمیشہ چاکو ہوتا ہے کچھ انسان بچھو طبیعت کے مالک ہوتے ہیں آپ چاہے ان سے جتنی مرضی نیکی کر لیں آخر وہ ڈنگ ہی ماریں گے سامپ کو ساری عمر شہد جٹائیں تو بھی وہ زہر تھوکنا نہیں چھوڑتا اسی طرح کچھ لوگوں پہ چاہے کتنا ہی خلوظ لٹائیں وہ ڈسنے سے باز نہیں آتے کیونکہ فطرت کبھی نہیں بدلتی جو کسی کے ساتھ زیادی کر کے اپنے لیے عزت چاہتا ہے تو اللہ اس سے اپنے انصاف کے ذریعے ذلت دیتا ہے کچھ لوگ اپنے اکڑ کی وجہ سے قیمتی رشتے کھو دیتے ہیں وقت تو گزر ہی جاتا ہے یاد رہ جاتا ہے تو اچھے اور برے وقت میں اپنوں کا رویہ رشتوں کا نہ ہونا اتنا تکلیف دے نہیں جتنا کہ رشتوں کا ہوتے ہوئے احساس کا مر جانا ایسے تعلقات سے تنہائی بہتر ہے جس میں چیخ چیخ کر اپنے تعلق کا احساس دلانا پڑے پھر یوں ہوا لوگوں کے رویوں کی ایک ایسی سمجھ آئی پھر نہ کسی سے کوئی شکایت رہی نہ کوئی توقع زندگی میں ہمیشہ ان لوگوں کا چناؤ کریں جن کو عزت دینے پر وہ خود سے بڑھ کر آپ کو عزت دیں یہی بہترین لوگوں کی نشانی ہے جو لوگ آپ کو اپنی اوقات دکھائیں تو آپ کو یقین کر لینا چاہیے کہ وہی ان کی اوقات ہے جب اپنی اہمیت زبان سے بتانی پر جائے تو سمجھ لیں کہ اب آپ کی کوئی اہمیت نہیں رہی میں نے انسانوں سے متاثر ہونا چھوڑ دیا ہے کیونکہ لوگ وہ نہیں ہوتے جو نظر آتے ہیں میں نے تعلقات میں مائدے کرنا چھوڑ دیا ہے جو جہاں بچھڑنا چاہے فی امان اللہ وقت آپ کو بتا دیتا ہے کہ لوگ کیا تھے اور آپ کیا سمجھتے تھے اچھا انسان مطلبی نہیں ہوتا بس دور ہو جاتا ہے ان لوگوں سے جنہیں اس کی قدر نہیں ہوتی اگر کسی کا آنسو تمہاری وجہ سے گر گیا تو روز محشر اس کے قرض دار بن جاؤ گے کسی کو دکھ دینا ایک قرض ہے جو آپ کو کسی اور کے ہاتھوں ملے گا کسی کو زلین کرنے سے پہلے خود زلین ہونے کے لیے تیار رہیں کیونکہ اللہ کا ترازو صرف انصاف تولتا ہے آپ کا بہت اچھا ہونا بھی آپ کو لے ڈوبتا ہے میری زندگی کی تین غلطیاں ہر کسی پہ اعتبار کیا لوگوں کی حد سے زیادہ پرواہ کی کبھی کسی کو دھوکہ نہیں دیا سچے انسان کو ہمیشہ جھوٹے انسان سے زیادہ صفائیاں دینی پڑتی ہیں آج کل ہم آدھے رشدے اس لیے نبہاتے ہیں کہ کل کام پڑھ سکتا ہے ہر چیز کا صدقہ ہے اور عقل کا صدقہ یہ ہے کہ جاہل کی بات کو برداشت کر لو تعلیم انسان کو انگوٹے سے دستخط تک لے آئی اور ٹیکنالوجی انسان کو دستخط سے انگوٹے تک لے آئی کسی کی اصلی شخصیت دیکھنی ہو تو اس سے اختلافات کر کے دیکھ لو اختلافات شخصیت کے ایکسرے ہیں لوگ کیا کہیں گے یہ ایک ایسی گٹیا سوچ ہے کہ جو اللہ کا ڈاب نکال کر لوگوں کا خوف ذہن پر غالب کر دیتی ہے کوئی انسان دکھ اٹھائے بغیر سکھ کی قدر کیسے کر سکتا ہے مرد کا کام عورت کو سمجھنا نہیں اس کو محسوس کرنا اس کی افاظت کرنا اس سے محبت کرنا اور اس کی عزت کرنا ہے یہ باتیں عورت کو برے سے برے حالات میں بھی جینے کا خوصلہ دیتی ہیں درخت اور انسان میں ایک فرق ہوتا ہے درخت اپنے گلے سے لگی بیل کو خود نہیں توڑتا مگر انسان اپنے گلے میں پڑے ہوئے بازوں کو خود اتار دیتا ہے اس دنیا میں سب سے بڑی خیر مصبت سوچ ہے اور دنیا کا سب سے بڑا شر منفی سوچ ہے یہی میری زندگی کی آخری دریافت ہے دنیا میں سب سے زیادہ دولت اس کے پاس ہے جس کی ماں زندہ ہے آپ کے بدترین دشمن اکثر وہ لوگ ثابت ہوتے ہیں جن سے آپ کی بہترین جان پہچان ہوتی ہے اچھے انسان کی سب سے پہلی اور سب سے آخری نشانی یہ ہے کہ وہ ان لوگوں کی بھی عزت کرتا ہے جن سے اسے کسی قسم کے فائدے یا مفاد کی توقع نہیں ہوتی جو لوگ اپنے غصے اور ناراضگی کا اظہار کر دیتے ہیں ان سے مت گبرایا کرو وہ سچے ہوتے ہیں دنیا کی سب سے سستی چیز مشورہ ہے ایک سے مانگو تو ہزار دیتے ہیں دنیا کی سب سے مہنگی چیز مدد ہے ہزاروں سے مانگو تو کوئی ایک دیتا ہے جب انسان اپنے رب پر اس قدر بروسہ کر لیتا ہے کہ اس کے علاوہ کوئی بھی اس کی ضرورت پوری کرنے والا نہیں تو اللہ بھی اپنے بندے کو مایوس نہیں لٹاتا جب تم کسی شخص کو اس کی دولت کی وجہ سے عزت دینے لگو تو سمجھ لینا تم نے اپنا ایمان کھو دیا انتظار کی عذیت کے بعد ہی تو یعقوب علیہ السلام کو یوسف علیہ السلام سے منوایا گیا تھا جسے سزا سمجھ رہے ہو اس دیری میں تمہارے لیے بہتری چھپی ہے اے عزت دینے والے رب ہمیں ان لوگوں کے شر سے بچا جو ہماری اچھائیاں تو چھپا لیں لیکن ہماری برائیاں پھیلا دیں